اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی آپ نے بلیچ کس طریقے سے بنانی ہے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ زیرو میں اس کو زیرو کہتی ہوں اس کے بہت اچھے فائدے آپ کو ملیں گے یہ جو کریم ہے ساری ہم نے اس کو کٹولی کے اندر نکال لینا ہے کوئی بھی بلیچ آپ بے شک ساشے لے لیں پچاس رو پکش ساشے لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے اس کو جاندار خود بخود ہی بنا لینا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم کر کے ہم نے اس کو ایک نیچرل بلیچ بلا لینا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر جو ہے میں نے کھول کے ایک ڈبی کے اندر ڈال لیا ہے دوبارہ بھی کسی نہ کسی میری ہوم ریمڈی کے کام آ جائے گا تو یہ دیکھیں سپون کا چوتھا حصہ لگا لیں اتنا اس کے اندر میں ایکٹیویٹر پاڈر ڈال دوں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جا رہا ہے اتنا ہ店گہ ہی کافی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی زیادہ نہیں ڈالنا اب میں اس کے اندر جو تیسری چیز ڈالنے جا رہی ہم وہ ہے جی ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل یہ دیکھیں یہ گھر کی ایلو ویرہ جل ہے ہم نے اس کے اندر یہی ڈالنی ہے لیکن جس کے اندر مارکٹ والی ایلو ویرہ جل بلکل بھی نہیں ڈالنی ہم نے ڈالنی ہے اپنی گھر کی اور پرانٹ سے نکالی ہوئی ایلو ویرا جیل تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے اچھا اب یہ پھول کے آپ یقین کریں آدھی پیالی کے برابر ہو جائے گی اور جتنی بھی اس کے نقصانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیوں ہم نے اس کے اندر نیچرل چیز ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اتنی زبردست یہ کریم تیار ہو جائے گی اب ہم نے اس کو تھوڑی سی سوفٹ اور پتلہ بنانے کے لیے کرنا کیا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے ارکے غلاب یعنی کہ روز وارٹر یہ دیکھیں ایک ون ٹی سپون اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تو یقین کریں یہ پچاس روپے کا ساشی آپ کے ہاتھوں پیروں اور پورے فیس گردن کے اوپر لگ جائے گا جو آپ بزار سے پانچ پانچ سو ہزار ہزار روپے کی بلیج کرواتے ہیں یہ اس کو ٹکل دینے والے ہیں آج کی یہ والی بلیج ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری ہوم میٹ بلیج تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو پورے ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے لگانے کا میرا طریقہ چیک کریں کہ اس کو میں کیسے لگا رہا ہی ہاتھ کے ساتھ لگا رہا ہی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دوسرے ہاتھ پر بھی لگانے ہی میں نے تو اسی درہا میں اس کو لگاتے لگاتے پورے ہی وازو پر لگا لوں گا یہ آپ خود حیران ہو جائیں گے جب اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو ملتی ہوں دوبارہ بیس منٹ کے بعد دیکھیں یہ نا بلکل خوشک ہو چکے یہ دیکھیں میں دونوں ہاتھوں پر لگائی ہوئی ہے پیروں پر لگائی اور فیس پر لگائی ہوئی ہے تو بہت ہی یہ کھلو ڈولی بن چکی تھی اچھی خاصی پھول کے تو یہ دیکھیں جی میں نے ایک سپانچ لے لیا ہے اس کو میں نے پانی میں اچھے سی ڈپ کر کے اس کو نچوڑ لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو یہ کریں آپ ہاتھ یہ دیکھیں بلکل جو ہاتھوں پر بال تھے وہ براؤن ہو چکے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور مزے کی سکن ہو چکی ہے بہت زبردست تو اسی طرح پر میں دوسرے ہاتھ پر یہ دیکھیں اتار کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہاتھ بلکل نکھر چکے ہیں جو بھی میل کو چہل تھی ساری کی ساری ساف ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس پنچ کی حالت سے یہ دیکھیں جی اس کی حالت کیسی گندی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح نچول لوں گے تاکہ اس میں سے ساری بلیچ نکل جائے اور یہ دیکھیں ساف ہو جائے اور اس کو دوبارہ ساف کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے پورے ہاتھوں اور فیس پر لگا کہ اس کو ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے فیس کے اوپر آپ نے روز ووٹر کا سپریہ کرنا ہے تو یقین کریں شام تک آپ کا فیس اتنا زبردست اور خوبصورت ہو جائے گا کسی فیشل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو بس آپ جلدی سے اس بلیچ کو اپ کریں تو مجھے دعائیں دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں تو ملتی ہوں دوبارہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سکٹ اللہ حافظ